ہی ہوتی ہے اور اسے ایک اکیلا روز دکھتا ہے جسے وہ دچ کرتے ہوئے اس کے کانٹوں پر اپنی انگلی سخمی کر لیتی ہے اور اس کے بلڈ کے تین ڈراب سنو پر گرتے ہیں جسے دیکھ کر وہ وش کرتی ہے کہ اس کے گھر ایک ایسی بیٹی پیدا ہو جو سنو جیسی وائٹ ہو اس کے لیپس بلڈ جیسے ریڈ ہو اور اس کا ہارٹ سنو میں اکیلے بلیوم کرتے روز جیسا سٹرونگ ہو ایلینار کی یہ وش جلد ہی پوری ہوتی ہے اور کچھ عرصے بعد اس کے گھر بیٹی ہوتی ہے جس کا نام وہ سنو وائٹ رکھتے ہیں اور وہ بچپن سے ہی پورے کینگڈم کو اپنی انوسنس اور نرم دلی کی وجہ سے بہت پسند ہوتی ہے سنو وائٹ کے بیدا ہونے کے کچھ سالوں بعد ہی کوین ایلینار کی دیتھ ہو جاتی ہے اور کینگ ماغنس سنو وائٹ کے ساتھ اکیلے رہ جاتے ہیں کینگ ماغنس کے گم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پہلی دفعہ دیکھی گئی کلاس کی بنی تارک آرمی سامنے آتی ہے اور ماغنس اپنے آرمی کو لے کر ان سے وار کرنے جاتا ہے اور وار جیت لیتا ہے اس آرمی کے گیرش بھی ہی ماغنس کو اپیرنٹ لی ایک پریزنر روینہ ملتی ہے جسی خوبصورتی کے جادو میں آیا ماغنس اپنے سارے گم بھولا جاتا ہے اور اگلے ہی دن اس سے شادی کر لیتا ہے اور اس سے اپنی کوئین بنا لیتا ہے اسی رات چیمبرز میں جانے پر روینہ رویل کرتی ہے کہ ماغنس جیسے ہی ایک گنگ نے اسے تباہ کر دیا تھا اور پھر اپنی پرانی وائف کی طرح اسے یوز کر کے پھینک دیا تھا اس لیے وہ اب کبھی بھی بین کے ہاتھوں یوز نہ ہونے کے لیے گنگ ماغنس کو سٹاب کر کے مار دیتی ہے روینہ ایک سٹرانگ سوسرس ہوتی ہے اور اس تارک آرمی کو بنانے والی بھی وہی ہے کینک کے مرنے کے بعد روینہ کا بھائی فن اور ان کی آرمی بھی کاسل میں آ جاتی ہے آرمی کی فٹسپس کی آواز سن کر سوئی ہوئی سنو وائٹ جاگ جاتی ہے اور ماغنس کے چیمبرز کی طرف جاتی ہے جہاں اسے ماغنس مرا ملتا ہے اور وہاں روینہ کے آنے پر سنو وائٹ وہاں سے بھاگ کر باہر آتی ہے یہاں یہ دیکھتی ہے کہ کیاوس میں اس کا چائلڈھوٹ فرن بیلیم اور اس کا فادر دیوک ہورس پہ سوار ہوئے جا رہے ہیں اور وہ ایک سولجر کے ساتھ سنو وائٹ کو بھی اپنے ساتھ لے جانے لگتے ہیں لیکن سولجر کو مار دیا جاتا ہے اور سنو وائٹ گیٹ بند ہونے پر اندھر ہی رہ جاتی ہے جبکہ دیوک ویلیم کے ریکویسٹ کرنے پر بھی سنو وائٹ کو فن کے ہاتھ لگتا دیکھ کر وہاں سے نکل جاتا ہے کاسل کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ریوینا اپنا میجیکل میرر سیٹ کروا کر اس سے باتیں کر رہی ہے اور اس کے بعد وہ باہر آتی ہے جہاں بچے ہوئے لوگوں کو پکڑا گیا ہے اور ریوینا ان سب کو مارنے کے آرڈرز دیتی ہے لیکن سنو وائٹ کو فیوچر میں یوز ملانی کا سوچ کر اسے تاور میں بند کروا دیتی ہے ریوینا کے رول کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ہی وقت میں کینڈم تباہ ہونے کی حد تک پہنچ جاتا ہے جبکہ اب بڑی ہوئی سنو وائٹ تاور میں ہی بند اپنی لائف گزار رہی ہوتی ہے اور ایک دن اس کے سامنے والے روم میں گریتہ نامی لڑکی کو بند کیا جاتا ہے جو سنو وائٹ کی آرڈنٹیٹی جان کر حیران ہوتی ہے کیونکہ سب کو لگتا ہے کہ سنو وائٹ مر چکی ہے وہ سنو وائٹ کو بتاتی ہے کہ ریوینا کنگڈن سے بہت سی یونگ گرز کو ادھرڈ آتی ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ریوینا کے پاس ڈیوک کی آرمی سے پکڑے گئے دو سولجرز آتے ہیں جن میں سے ایک ریوینا کو سٹیپ کر کے مارنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اسے کچھ نہیں ہوتا اور وہ اس سولجر کو مروا کر دوسری سولجر کو ڈیوک کے پاس واپس آنے کے آرڈرز دیتی ہے اور اس کے بعد وہ اپنے میرر کے پاس آ کر اپنا ایجڈ فیس دیکھنے لگ جاتی ہے جس پر فین اس کے پاس گریٹا کو لاتا ہے اور ریوینا اس کی بیوٹی لے کر دوبارہ ینگ ہو جاتی ہے جبکہ گریٹا ایجڈ لگنے لگ جاتی ہے ریوینا گریٹا کو وہاں سے بھیج کر میرر کے پاس جاتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت فون ہے جس کے جواب میں میرر ہمیشہ کی طرح اس کے نام لینے کی بجائے سنو وائٹ کا کہتا ہے اور ریوینا کو بتاتا ہے کہ اگر وہ سنو وائٹ کا ہارٹ لے لے تو اسے دوبارہ کسی کی بیوٹی اور یوت کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ سن کر ریوینا فین کو سنو وائٹ کو لینے بیچتی ہے جو کہ اپنی روم میں بیٹھی ہوتی ہے کہ اس سے ایک برٹھی آواز آتی ہے جسے فالو کرتے ہوئے اسے اپنی روم کی چھوٹی سی وینڈو پر بڑا سا نیل ملتا ہے جو وہ اپنی روم کی طرف آوازیں ہاتھی سن کر چھپا لیتی ہے فین سنو وائٹ کے پاس آتا ہے اور اسے باتوں ہی باتوں میں ریوینا کی اس کا ہارٹ لینے کی انٹینشن بتا دیتا ہے جس پر سنو وائٹ اسے نیل سے زخمی کرتی ہے اور روم سے باہر بھاگ کر اسے اندر لاک کر دیتی ہے پھر وہ کرٹا کو کھولنے جاتی ہے مگر وہ اسے وہاں سے بھاگنے کا کہتی ہے سنو وائٹ ٹاور سے نکل کر باہر آتی ہے تو سولجرز اسے دیکھ لیتے ہیں ساتھی دیوک کی آرمی کا سولجر بھی اسے دیکھ لیتا ہے جبکہ سنو وائٹ اپنے ہیلپ کرنے والی برٹ کو فالو کرتی ریویر کی طرف نکل جاتی ہے جہاں سے برٹ ہی اسے ایک وائٹ ہارس کے پاس لے کر جاتی ہے اور سنو وائٹ اس پر دور جانے لگ جاتی ہے سنو وائٹ کے پیچھے ہی فین سولجرز کو لیے آ رہا ہوتا ہے اور سنو وائٹ ان سے بھاگتے ہوئے تارک فورس پہن جاتی ہے جہاں اس کی انٹرنس پر اس کا ہارس ایک پڑل میں پھنس آتا ہے جس پر سنو وائٹ اسے وہیں چھوڑ کر دارک فورس کے اندر بھاگتی ہے جبکہ سولجرز بھی پڑل میں پھنس آتے ہیں سنو وائٹ دارک فورس میں عجیب عجیب کیریچرز کو دیکھتے ہوئے در رہی ہوتی ہے کہ ایک کیریچر کے ہٹ کرنے سے وہ بے ہوش ہوئی گر جاتی ہے نیکس سینس میں ہم دیکھتے ہیں کہ فین واپس قاصل آتا ہے اور ریوینا کو سنو وائٹ کے دارک فورس میں جانے کا بتاتا ہے جس پر ریوینا گصہ ہوتی ہے کیونکہ اس کا میجک دارک فورس میں چلتا ہی نہیں ریوینا اسے کسی ایسے کو ڈھوننے کا کہتی ہے جسے دارک فورس کا بتا ہو اور وہ سنو وائٹ کو اس کے پاس لے آئے اس بات پر کیمرہ شفٹ ہوتا ہے ایرک دا ہنٹسمن پر جو اپنی بیوی کی ڈیت کے بعد سے ٹرنک رہتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص اسے اپنے پیسے واپس نہ کرنے پر مار رہا ہوتا ہے فن اپنے سولجرز لیے وہاں آتا ہے اور ایرک کو ریوینا کے پاس لے کر جاتا ہے ریوینا ایرک کو گولڈ آفر کر کے اپنی پرسنر کا نام بتائے پکیر اسے دارک فورس سے لانے کا کہتی ہے جس کے لیے ایرک انکار کر دیتا ہے ریوینا اس کے بدلے میں اپنے میجک سے اس کی وائف کو دوبارہ زندہ کرنے کا کہتی ہے جو سن کر ایرک ان کے سولجرز کو لیڈ کرتا دارک فورس لے جاتا ہے جہاں وہ سنو وائٹ کے فوٹسپس فالو کرتا اسے پکر لیتا ہے مگر جب سنو وائٹ اسے ریوینا کا اپنا دل نکالنے والی انٹینشن بتاتی ہے تو ایرک سکیپٹیکل ہو جاتا ہے لیکن وہ پھر بھی فن کو کہتا ہے کہ وہ سنو وائٹ کو تب ہی دے گا جب ریوینا اس کی وائف دے گی جس پر فن بتاتا ہے کہ ریوینا مرے ہوئے لوگوں کو زندہ نہیں کر سکتی ایرک کو غصہ آتا ہے اور وہ سارے سولجرز کو مارتا جاتا ہے اور پھر فن کو پدل میں گرا کر بھاگتی ہوئی سنو وائٹ کے پاس جاتا ہے اور اس سے اس کی آئیڈنٹیٹی پوچھتا ہے لیکن جب وہ نہیں بتاتی تو وہاں سے اکیلا جانے لگتا ہے جس پر سنو وائٹ اسے روکتی ہوئی دیوک تک پہنچنے کے لیے گولڈ آفر کرتی ہے اور ایرک آفر ایکسپٹ کرتے ہو اسے اپنے ساتھ لے لیتا ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ دیوک کو اس کا سولجرز سنو وائٹ کے زندہ ہونے کی خبر دیتا ہے جسے سن کر اب بڑا ہوا ویلیم دیوک کے منع کرنے کے باوجود اکیلا سنو وائٹ کو بچانے کا سوچ کر نکلتا ہے اور فنگی سنو وائٹ کو پکرنے کے لیے بنائی ہوئی نیو آرمی میں بو مین کی دسکائز لیے گھس جاتا ہے ادھر دارک فورسٹ میں چلتے ہوئے ایرک سنو وائٹ کی ڈریس کارتا ہے اور اسے ٹیگر یوز کرنے کی ٹیکنیک سکاتا ہے پھر وہ اسے لیے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے کہ دارک فورس کی ایچ پر وہی ٹرول کے پاس پہنچتے ہیں جس سے بے خبر وہ آگے جا رہے ہوتے ہیں کہ ٹرول جاگ جاتا ہے اور ایرک کو ہٹ کرتے ہوئے دور گرا دیتا ہے لیکن جیسے ہی اسے مارنے لگتا ہے جب سنو وائٹ اس کی طرف گراول کرتی ہے جس سے اس کا دھیان سنو وائٹ پر آ جاتا ہے سنو وائٹ اس سے نہ ڈرتے ہوئے قریب آتی ہے تو ٹرول اس کی خوبصورتی دیکھتا وہاں سے نکل جاتا ہے ایرک اٹھ کر جلدی سے سنو وائٹ کو ڈارک فورس سے نکالتا آگے بڑھتا ہے اور فیلڈ سے جاتے ہوئے ریور پر انہیں بوٹس میں فیملز ملتی ہیں جو سنو وائٹ کو دیکھ کر ان دونوں کو بوٹ میں بٹھائے اپنے ویلچ لے جاتی ہیں جہاں ساری فیملز ہوتی ہیں جنہوں نے روینا سے بچنے کے لیے مو پر سکار لگائے ہوتے ہیں اور ان کے من روینا کے خلاف وار لڈر رہے ہوتے ہیں اس ویلچ میں ہی ایرک کو فرسٹ ایک لیتے ہوئے پتا چلتا ہے سنو وائٹ کی آئیڈنٹیٹی کا جس پر وہ رات ہونے پر سنو وائٹ کو ویلچ میں سیف سمجھ کر وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے پیچھے سے سوئے ہوئے ویلچ پر فن کے سولجرز اٹاک کرتے ہیں اور اسے آگ لگا دیتے ہیں اور سنو وائٹ کو ڈھونٹے رہتے ہیں جبکہ سنو وائٹ ساری فیملز کے ساتھ چھپتے ہوئے پوٹ میں بیٹھ کر جانے لگتی ہے لیکن اسے ایک سولجر پکر لیتا ہے تب ہی وہاں ویلچ کو آگ لگا دیکھ کر واپس آیا ایرک پہنچتا ہے اور سنو وائٹ کو بچاتا وہاں سے لے کے بھاگ جاتا ہے اور وہ دونوں دور جانے کے لیے رات سے صبح تک پکہ رکھے چلتے جاتے ہیں وہ سانس لینے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے رکھتے ہی ہیں تو انہیں دوارفز کھیڑ لیتے ہیں جن کا ایرک سے پرانا کلاش ہوتا ہے اور وہ ان دونوں کو الٹا لٹکا دیتے ہیں پھر وہ ان کو مارنے کے طریقے سوچنے لگ جاتے ہیں جس پر سنو وائٹ اپنی آئیڈنٹیٹی ریویل کر دیتی ہے اور انہیں اپنے ٹیوک کی طرف جانے کی وش بتاتی ہے دوارفز میں سے ایک لائن دوارف موین چونکہ فیوچر دیکھ سکتا ہے وہ ان کو سنو وائٹ کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ ہی ریویلہ کی پھلائی ہوئی دارکنیز کو ختم کرے گی اور ریویلہ کو اینڈ کرے گی یہ بات سن کر دوارفز سوچ میں پڑے ہوتے ہیں کہ فن کے سولجرز کے قریب آنے کی آواز آتی ہے جس پر وہ سنو وائٹ اور ایرک کو کھولے اپنے ساتھ فیریز کے فورس لے جاتے ہیں اور ادھر ہی کیمپ لگائے وہ صبح سے بہتے رات کر دیتے ہیں اور رات کو سنو وائٹ کو میکنس کے رول میں کنگڈم کا حال سناتے گانہ گاتے ہیں جس پر سنو وائٹ ان کے ساتھ انجوائی کرتی ہے دوسری طرف ہم ریویلہ کی فلاش بیک میں دیکھتے ہیں کہ جب وہ چھوٹی تھی تو اس کے ویلج پر کنگ کے سولجرز نے اٹاک کیا تھا اور ریویلہ کی مدر نے ریویلہ کو بدلہ لینے کے لیے اس کے 3 ڈروپس ملک میں گرا کر سپیل پڑھتے ہوئے اسے کرس دی تھی کہ وہ ہمیشہ دوسروں کی یوٹ اور بیوٹی لے کر ینگ رہے گی لیکن صرف سب سے خوبصورت عورت ہی اس کرس کو ختم کر سکے گی سینز واپس کیمپ پر آتے ہیں جہاں صبح ہونے پر سنو وائٹ کو اس کو کیسل سے بھگوانے والے برڈز جگاتے ہیں اور ان سے فیریز نکلتی ہیں جن کو سنو وائٹ فالو کرتی جاتی ہے اور جاگنے والے دوارفز ایرک کے ساتھ اس کے پیچھے جاتے ہیں سنو وائٹ کے ساتھ سارے اینیملز جلتے ہوئے اسے ایک وائٹ دیر کے پاس لے جاتے ہیں جو سنو وائٹ کے آگے پو کر کے اسے اپنی پیسنگز دیتا ہے یہ دیکھ کر دوارفز ہر حال میں سنو وائٹ کا ساتھ دینے کا واضح کرتے ہیں تب ہی وہاں فن کا سولجر آ کر دیر کو پو مارتا ہے جس پر ایرک سنو وائٹ کو لے کر وہاں سے بھاگتا ہے جبکہ دیر بٹر فرائ میں بدلتے ہوئے اٹھ جاتا ہے کچھ دوارفز سولجرز کے پیچھے جاتے ہیں اور ایرک سنو وائٹ کو دوارفز کے ساتھ دوسری رائرکشن میں بیچ کر فن سے لڑنے لگ جاتا ہے ایرک اسے نوکیلی ٹری میں گساتا مار دیتا ہے جس کا ترد ریبینہ کو بھی فیل ہوتا ہے ادھر سنو وائٹ کے پاس بلیم آتا ہے اور اپنی آڈینٹیٹی بتاتا ہے تب ہی وہاں فن کا سولجر آتا ہے اور سنو وائٹ کو وہ مارنے لگتا ہے لیکن دوارف آ کے آ کر خود مر کے سنو وائٹ کو بچا لیتا ہے اور ویلیم سولجرز کو مار دیتا ہے سنو وائٹ اور دوارفز اس دوارفز کے مرنے پر بہت سیاد ہوتے ہیں اور دوارفز سنو وائٹ کو سرف کرنے کا پرامس کرتے ہیں وہ سب کسی فورسٹ کے پاس رکر کیمپ لگاتے ہیں اگلی صبح ریبینہ کوئی اور سلوشن نہ ہونے پر سنو وائٹ اتھر ہی تڑپتی ہوئی گر جاتی ہے ریبینہ اپنی اصل شکل میں آ کر ٹانٹس کرتی ہے اور سنو وائٹ کا دل نکالنے لگتی ہے تو وہاں ریل ویلیم اور ایرک آ جاتے ہیں اور ان پر اٹیک کرنے پر ریبینہ راون بنتی وہاں سے اڑتی ہوئی کاسل آ جاتی ہے اس کے پیچھے ویلیم ایرک اور دوارف سنو وائٹ کے مرنے پر بہت روتے ہیں اور اس کی باڈی کو اٹھائے ٹیوک کے کیسل لے جاتے ہیں جہاں ایرک اکیلے ہی سنو وائٹ کے پاس روتا ہے اور اسے روتے روتے اپنی وائف سارا کا بتاتا ہے جس پر وہ وقت پر نہ بچنے کے گلٹ میں ہوتا ہے اور یہی گلٹ اب اسے سنو وائٹ کی ڈیتھ پر ہوتا ہے ایرک سنو وائٹ کے گم میں ٹوپا اسے کس کرتا ہے اور سنو وائٹ کی آنگ سے نکلے ایک ٹیرس نوٹ کیے بگئے وہاں سے نکل جاتا ہے اس کے جانے کے بعد سنو وائٹ زندہ ہو کر حیران ہوئے لوگوں کے سامنے آتی ہے اور سنو وائٹ وہاں موجود لوگوں کو سپیچ دے کر ریوینہ کو مارنے کی تاک لکنے کا یقین دلاتی ہے جس پر سب اس کے سامنے نیل داؤن کر کے اس کے آرڈرز مانتے ہیں اور سنو وائٹ ہارسز پر سوار آرمی کو لے کر کیسل کی طرف نکلتی ہے جہاں آرمی کے آنے کی خبر پہنچنے پر ریوینہ کے آرڈرز پر سولجرز لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں نیک سینز میں ہم دیکھتے ہیں کہ چھے دوارس سنو وائٹ کے بتائف پیسز سے ہوتے ہوئے کاسل میں گھستے ہیں اور سولجرز کو مارتے ہوئے کاسل کے دور کے کنٹرول سسٹم کے پاس پہنچتے ہیں ادھر سنو وائٹ کی آرمی کاسل کے قریب آنے لگتی ہے تو کاسل کے اندر سے پہلے فائر بولز مار کر اور پھر بوز مار کر کچھ سولجرز کو گرا دیا جاتا ہے لیکن آرمی نہ رکھتے ہوئے آگے بڑھتی جاتی ہے اور جب گیٹ کے سامنے پہنچتی ہے تو ٹرافز محنت کر کے دور خول دیتے ہیں جس سے آرمی اندر چلی جاتی ہے آرمی سنو وائٹ کے گٹھ شیلڈ بنائے آگے بڑھتی جاتی ہے اور سنو وائٹ اوپر ریوینا کو دیکھ کر شیلڈ میں سے نکل کر ریوینا کے پاس جاتی ہے ویلیم اور ایرک کچھ سولجرز کو لے کر سولجرز کو مارتے ہوئے سنو وائٹ کے پیچھے آتے ہیں ریوینا ان کو دیکھ کر اپنی کلاس کی تارک آرمی بناتی ہے اور ان کو لڑائی میں بزی کر کے سنو وائٹ کی طرف آتی ہے سنو وائٹ اور ریوینا میں لڑائی ہوتی ہے جس میں سنو وائٹ بہت کوشش کرنے کے باوجود بھی ہارتی جاتی ہے اور ریوینا اسے گرا کر مارنے ہی والی ہوتی ہے کہ سنو وائٹ ایرک کا سکھایا ٹریک یوز میں لاتے ہوئے ریوینا کو سٹیپ کرتی ہے جسے سنو وائٹ کے اوپر اس کے تین بلٹ کے ڈراؤپس گٹتے ہیں ریوینا کے سٹیپ ہوتے ہی تارک آرمی بھی ختم ہو جاتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ریوینا تڑپتی ہوئے میرر کے پاس آ کر اپنی اصل شکل میں مر جاتی ہے اور کیمٹم سے ساتھ ہی تارکنس بھی ختم ہو جاتی ہے